یہ مووی ریل جندگی پر آدھاری تھے یہ مووی لویس جیمپرینی کے سنگھرز کی سچی کہانی ہے یہ مووی آپ کو موٹیویٹ کرے گی آپ کے جندگی میں سبھی پریسانیوں سے لڑنے میں مووی بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے اس لیے لاش تک جرور دیکھئے گا اور پسند آنے پر اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا جب لویس چھوٹا تھا تب وہ بہت سیطان تھا اس کو بہت سرارت کرتا تھا ان کی حرکتوں سے اس کے ٹیچر پیرنٹ اس کے آس پاس کے سبھی لوگ بہت زیادہ پریسان تھے وہ چوری بھی کیا کرتا تھا اور دارو بھی پیتا تھا اور اس وجہ سے اس کے پیتا کئی بار اس کو پانیس بھی کرتے تھے اور اس کی خوب پٹائی بھی کرتے تھے لیکن ان سبھی چیزوں کا لوی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن لوی کے بڑے بھائی کو لوی پر بہت بھروسہ تھا ایک بار لوی کی کچھ گلت حرکتیں دیکھ کے اس کا پیچھا کرتا ہے اور لوی بہت تیز بھاگتا ہے اسی وقت اس کا بھائی جو گراؤنڈ میں رننگ کر رہا ہوتا ہے اسے بھاگتا ہوئے دیکھتا ہے اور وہ لوی کو رنر بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے اور وہ اس کی پریکٹس بھی کرواتا ہے ایک دن لوی بولتا ہے مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں دوسری لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں نہیں کر سکتا لوی کا بھائی بولتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو مجھے تم پر بھروسہ ہے تم کر سکتے ہو اس کا بھائی بولتا ہے اگر تم جہل سکتے ہو تو کھیل سکتے ہو تم پریکٹس کرو اور اس سے کہیں زیادہ محنت کرو تم ہی جیتو گے اگر ہار مان لی تو بھیک مانگو گے لوی کہتا ہے مجھے اپنے آپ پر بسواس نہیں ہوتا اس کا بھائی بولتا ہے مجھے تم پر بسواس ہے چلو آپ پریکٹس کرو اور لوی اس پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کے سکول میں ایک ریس ہوتی ہے جس میں لوی بھی حصہ لیتا ہے شروع میں تو لوی بہت پیچھے ہوتا ہے لیکن بعد میں جب اس کا بھائی موٹیویٹ کرتا ہے تب وہ تیج بھاگتا ہے اور بہت اچھی رننگ کرتا ہے اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں لوی رننگ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بھائی سائیکل میں اس کے پیچھے ہوتا ہے لوی بہت تیج بھاگنا شروع کرتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ بڑا ہو جاتا ہے میں دکھاتے ہیں لوی اتنی تیج بھاگتا ہے کہ وہ ایک ریکارڈ قائم کر لیتا ہے وہ چار منٹ میں ایک میل دوڑتا ہے اور آج تک امریکہ کے اتحاس میں کوئی بھی ہائی سکول کا بچہ چار منٹ میں ایک میل تے نہیں کر پایا تو لوی اس کا ریکارڈ بنا دیتا ہے اسی کے بحاب پر اس کا اولمپک میں سیلیکشن ہو جاتا ہے اب جب وہ اولمپک میں جا رہا ہوتا ہے تب اپنے بھائی کو بولتا ہے کہ تم بھی ساتھ چلو اس کا بھائی بولتا ہے میں ساتھ کیوں چلوں تم جیتنے والے تو ہو نہیں وہ کہتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن اگلے اولمپک میں میں سب کو دکھا دوں گا اس کا بھائی بولتا ہے ٹوکیو میں تب وہ کہتا ہاں ٹوکیو میں کیونکہ اگلا اولمپک ٹوکیو میں ہے اب جب وہ ٹرین میں چڑھ جاتا ہے تو اس کا بھائی بولتا ہے کہ درد کی ایک پل کی قیمت چیون بھر کی مہمہ ہوتی ہے یعنی کی جندگی میں کبھی کبھی ایسے پل آتے ہیں جہاں پر انسان ٹوٹ جاتا ہے ہار مان لیتا ہے اور اس پل میں انسان ہار نہ مانے اور آگے بڑھے لڑے تو بسرتے اس کی پوری جندگی بدل سکتی ہے اور اس کے بعد لوی اولمپک کے لیے چلا جاتا ہے اولمپک میں وہ پانچ جار کی میٹر میں ریس میں حصہ لیتا ہے وہ سارے راؤنڈ میں بہت پیچھے رہتا ہے پر وہ آخری راؤنڈ میں اتنی تیج بھاگتا ہے تو وہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیتا ہے آج سے پہلے اتنے کم سمیمے آخری راؤنڈ میں کسی نے بھی کمپلیٹ نہیں کیا تھا اور یہ اولمپک ہوا تھا 1936 میں لوی کا سپنا تھا کہ اگلے اولمپک میں جو 1940 میں جاپان میں ٹوکیو سہر میں ہونا تھا وہ اس میں جائے گا پارٹیسپیٹ کرے گا اور اپنے دیش کے لیے میڈر لے کر آئے گا لیکن اس ٹائم پر اس کا سپنا پورا نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت تک ورلڈ وار ٹو شروع ہو چکا تھا 1940 کا اولمپک رد ہو گیا اور اب کہانی آتی ہے سیدھا 1943 میں جب ورلڈ وار ٹو چل رہا تھا اس سمیہ تک امریکہ اور جاپان کے بیچ لڑائی شروع ہوتی ہے اور اب لویس امریکی سینہ میں بمبارڈین ہوتا ہے اس کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ایک پلین سے جاتی ہے اور دوسمن کے چوکی پر دھاوا بولتی ہے ان کے اوپر بم گراتی ہے اور انہیں ناستہ نابود کرتی ہے اب ایک دن دوسمن سے لڑتے لڑتے ان کا پلین بہت بری طرح سے چھتی گرس ہو جاتا ہے اور ان کے کافی سارے ساتھی جکمی بھی ہو جاتے ہیں جب وہ آپس آ کر لینڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لینڈنگ بہت ہی مشکل تھی کیونکہ پلین کافی حد تک ڈیمیج ہو چکا تھا اب پائلیٹ لینڈنگ کراتا ہے لیکن لینڈنگ کرتے ہوئے پلین کا ایک ٹائر فٹ بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی پائلیٹ اسے سنبھال کر لینڈنگ کرائی دیتا ہے اس میں کسی کی بھی جان نہیں جاتی لوی ابھی بھی رننگ کی پریکٹیس کرتا ہے وہ رننگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دوست اس کے پیچھے جیپ میں آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے کچھ اور دوست آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں جانا ہوگا لیکن اس بار ہمیں جنگ میں نہیں جانا بلکہ ہمیں کچھ لوگوں کو ڈھونڈنے جانا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ لوگ سمندر میں فز گئے ہیں تو ہمیں ان سب کو ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے اب ان کی پوری ٹیم ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن ان کے خود کی پلین کی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی تب ہی ان کے پلین میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے ان کا پلین کریس ہو جاتا ہے اور سمندر میں گر جاتا ہے اس کرین میں سبھی مر جاتے ہیں بس تین بچتے ہیں جن میں سے لوی بھی ہوتا ہے اب وہ تینوں کے تینوں دو ائر بوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دو ائر بوٹ ہوتی ہیں اور کھانے کے لیے کچھ چاکلیٹ اور تھوڑا سا پانی ہوتا ہے تب لوی بولتا ہے ایک ٹکڑا چاکلیٹ صبح اور ایک ٹکڑا چاکلیٹ کا سام کو کھائیں گے اور پانی کا دو گھوٹ سے زیادہ ایک دن میں کوئی بھی نہیں پیے گا وہ اس لیے بولتا ہے کہ کون کب ڈھوننے آئے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اب ان کے سامنے اتھا سمندر ہوتا ہے جس کا کوئی بیچھوڑ انہیں دکھائی نہیں دیتا اب رات کو سب سو جاتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ایک پلین ہوتا ہے تو اسے وہ گن فائر کرتے ہیں اور بہت سارے سگنل بھیجتے ہیں پانی میں بھی کلر لگاتے ہیں لیکن وہ لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے اور پلین چلا جاتا ہے اس بات سے سب بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں اور ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں تب ہی لویس دیکھتا ہے وہاں پر چاکلیٹ کے خالی ڈپے پڑے ہوتے ہیں درہ سو لن میں سے ایک جس کا نام میک ہوتا ہے اس نے رات کو ساری چاکلیٹ کھا لی تھی اس بات پر لوی اس پر بہت گصہ کرتا ہے وہ بولتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوی بولتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے سب کو فرق پڑتا ہے اب انہیں سمندر میں فسے کچھ دن ہو چکے ہیں اور بھوک اور پیاس سے ان کا برا حال ہے کیونکہ سمندر کا پانی نہیں پیا جا سکتا کیونکہ وہ بہت کھارا پانی ہے اور اس کو پینے سے طبیت خراب ہو جاتی ہے وہ سب چپ چپ گم سم نو میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ایک بہت بڑا پنچی ان کے نو میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ پنچی ایک کھانا ہوتا ہے اگر انہوں نے یہ موقع گما دیا تو پھر یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں لگے گا لوی بڑی سترگتا سے اس پنچی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں لیکن وہ اس کو حجم نہیں ہوتا اور ان سب کو الٹیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اب ان میں سے ایک بولتا ہے کہ ہم مچھلیاں تو پکڑ ہی سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس چارہ ہوتا ہے اور وہ چارے کو لگا کر مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کھانا ملنا شروع ہو جاتا ہے اب ایک رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں تب ہی سمندر میں توفان آ جاتا ہے اور ان سب کو اپنی جندگی اپنے ہاں سے فشلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یہ سچ ہے کہ جب موت نجدیک ہوتی ہے تو جندگی کی بیلو کا پتہ چلتا ہے اور اس پل میں لویس بولتا ہے اگر آج بچا لو پرمیسور تو میں اپنا پورا جیون آپ کو سمرپیت کر دوں گا اور اس دفان سے وہ سب بچ جاتے ہیں اب وہ سمندر میں کھانے کے لیے مچھلیا تو پکڑ لیتے ہیں لیکن پینے کے لیے پانی کہاں سے لائیں تب ہی قسمت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے اور بارس ہو جاتی ہے اور بارس کو دیکھ کر وہ بہت خوص ہوتے ہیں اور ان کو پانی مل جاتا ہے پینے کے لیے اور کچھ پانی جمع بھی کر لیتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک پلین اڑتا ہوا جا رہا ہے اور وہ اس پلین کو سگنل لیتے ہیں وہ پلین جاپانیوں کا ہوتا ہے اور وہ ان پر گولیاں چلاتے ہیں لیکن وہ سب سمندر میں کچھ جاتے ہیں اور ان کی جان بچ جاتی ہے لیکن اس حملے میں ان کی ایک بوٹ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ اوپر سے گولیاں چلاتے تو ان کی ائر بوٹ میں چھید ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ائر بوٹ کو رپیئر کر لیتے ہیں پر ان کی دوسری بوٹ پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہے اب ان تینوں کو ایک ہی بوٹ میں ارجیکٹ کرنا پڑتا ہے جو کی بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بوٹ کا سائج بہت بڑا نہیں ہوتا ابھی تک انہیں سمندر میں 35 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں اور اب میں ایک بھوک اور پیاس اور مانسک تناہ کو برداس نہیں کر پاتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہاں پر دو بجتے ہیں لیکن ان کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہے نہ یہ لوگ بات کرنے لائک ہیں اور نہ کھڑے ہونے لائک کیونکہ انہیں سمندر میں 47 دن ہو چکے ہیں اس کے بعد ایک جیپینیز سیپ انہیں دیکھ لیتا ہے اور انہیں آرشٹ کر لیتا ہے اب یہ دونوں جاپنیز کے گرفت میں ہوتے ہیں جاپنیز لوی اور اس کے دوست کو ایک کیمپ میں لے جاتے ہیں جو جنگل میں ہوتا ہے وہاں وہ لویز کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اولمپک کا ایک فیمس ایسلیٹ ہے کیونکہ ان کے پاس اس کی ایک فوٹو بھی ہوتی ہے وہاں وہ ان دونوں سے کچھ انفارمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے ان دونوں کو ایک دوسرے کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے جو کہ یہ ٹوکیو میں ہوتا ہے اب جب یہ ٹوکیو کیمپ میں آتے ہیں تب وہاں پر ان کے جیسے بہت سارے بندی ہوتے ہیں وہاں کا جو انچارج ہوتا ہے وہ بہت ہی کور ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کوٹر بٹنامی ان سب کو بولتا ہے تم جاپان کے دسمان ہو اور تمہارے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جائے گا جیسے دسمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اب جب وہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو لویز اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ لویز میری طرف دیکھ رہا ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے اور بولتا ہے دیکھو میری آنکھوں میں دیکھو اور جیسے ہی لویز اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اسے جوڑ سے ایک ڈنڈا مارتا ہے اس کے بعد دو تین بار اسے دوبارہ ایسے ہی بولتا ہے اور میری آنکھوں میں دیکھو اور لویز ہر بار اس کو دیکھتا ہے اور لاشٹ میں وہ بولتا ہے میری آنکھوں میں کبھی مت دیکھنا اس کے بعد ان سب کو ان کی سونے کی جگہ دکھائی جاتی ہے جو کی بہت ہی گندی ہوتی ہے اگلے دن صبح سب کو گراؤنڈ میں بلائے جاتا ہے اور ان کا انچار جاتا ہے وہ کہتا ہے تم میں سے ایک کوک ہے جو آسٹریلیا سے ہے اور ایک اولمپک ایثلیٹ ہے وہ کہتا ہے کون ہے اولمپک ایثلیٹ لوی اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے درہا سال اسے پہلے سے پتا تھا کہ لوی ایک اولمپک ایثلیٹ ہے اس کے بعد وہ لوی کی اور اپنے ایک ساتھی کو ریس لگواتا ہے اس سے لوی ہا جاتا ہے اور تھک کر وہیں گر جاتا ہے اس کے بعد لوی کو وہ ڈنڈے سے بہت بری طرح مارتا ہے اور اتنا ہی نہیں ان سب قیدیوں میں وہ سب سے زیادہ لویس سے ہی نفرت کرتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے کوئی پرسنل دوسمنی نبا رہا ہے ایک بار لوی اور اس کا دوست آسمان میں امریکی اور جیپنیز پلین دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپس میں باتیں کرتے ہیں کہ امریکن پلین سب کافی نجدیگ آگئے ہیں اور اس رات کو بھی وہ انچارج لویس کو بری طرح مارتا ہے اس کے کچھ دن بعد ریڈیو سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہاں پر لوی کو بولتے ہیں کہ امریکی سرکار تمہارے گھر والوں کو یہ بتا رہی ہے کہ لویس اب مر چکا ہے وہ اب جندہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیا تم اپنے گھر والوں کو بتانا چاہوگے تم جندہ ہو اور اس کے بعد لوی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے ریڈیو پر اپنے گھر والوں کو میسید دیتا ہے کہ میں جندہ ہوں اور ٹھیک ہوں اب اس پروگرام کے بعد وہ لوگ اسے ایک پیپر دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اس میں جو بھی امریکہ کے بارے میں لکھا ہے اس کو ریڈیو پر بولو ہم تمہیں واپس کیمپ نہیں بھیجیں گے ہم تمہیں یہاں پر ایک اچھا جیون دیں گے لیکن لوی منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جو اس میں لکھا ہے وہ سچ نہیں ہے اور اسے میں نہیں بولوں گا اس کے بعد وہ لوی کو واپس کیمپ بھیج دیتے ہیں اور کیمپ واپس آنے کے بعد وہاں کا جو انچارج ہوتا ہے وہ لوی کے دونوں ہاتھ پیچھے سے بندواتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم مجبوط ہو میری طرح اور یہ بات میں نے پہلے ہی دن تمہیں دیکھ لی تھی تمہاری آنکھوں میں مجھے لگتا تھا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں لیکن جاپان کا دزمن کبھی میرا دوست نہیں بن سکتا وہ لوئی کو کہتا ہے تم بات نہیں مانتے تم عادر نہیں کرتے آج میں تمہیں عادر کرنا سکھاؤں گا وہاں پر جتنے بھی سینک جتنے بھی بندی ہوتے ہیں وہ ان سب کو بولتا ہے کہ وہ سب ایک جوردار پنچ اس کے مو پر ماریں گے حالانکہ کوئی بھی لوئی کے مو پر پنچ نہیں مارنا چاہتا تب ہی وہ لوئی کے دوست کو لاتے ہیں اور وہاں کا جو انچارج ہوتا ہے وہ اسے مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم میں سے اس کے مو پر پنچ نہیں مارا تو اس کے مو پر میں مارتا رہوں گا اس کے بعد لوئی سب کو بولتا ہے کہ مجھے مارو اور ایک ایک کر کے سب لوئی کے پنچ مارنا شروع کرتے ہیں اور اتنے سارے پنچ کھا کر لوی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد لوی کی جندگی میں ان سب قیدیوں کی جندگی میں ایک اچھی خبر آتی ہے اور وہ خبر ہوتی ہے کہ یہاں کا انچارج ہوتا ہے کہ بٹنامی اس کا پرموسن ہو گیا ہے اور اس کا یہاں سے ٹرانسفر کہیں اور ہو گیا ہے اب ایک رات کو ان کے کیمپ میں بمباری ہوتی ہے اور اس بمباری میں ان کا پورا کیمپ تباہ ہو جاتا ہے ان سبی قیدیوں کو جو بچ جاتے ہیں ان سبی کو ٹرانسفر کر کے دوسرے بندی گرہ میں بھیج دیا جاتا ہے اور جب وہ سب لائن میں کھاڑے ہوتے ہیں تب ہی لویز دیکھتا ہے کہ وہاں کا انچارج کاٹر بٹنامی ہے اور یہ دیکھ کر لویز کے پیر لڑکھلا جاتے ہیں اور وہ گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ساتھی اسے سامحال لیتا ہے اب وہ انچارج لویز کے سامنے آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم میری آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھتے پر لویز اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا پھر بھی وہ اس کے سر میں جوردہ ڈنڈا مارتا ہے اور اگلے دن سے سب کے سب کام پر لگ جاتے ہیں یہاں پر ان کا کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر انہیں ناؤں میں کوئلے کو لوٹ کرنا ہوتا ہے ایک بار لویز جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک جاپانی سپائی دھکا دے دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے پیر میں بہت زیادہ چوٹ آ جاتی ہے اس کیمپ میں کام کرنا بہت ہی ہارڈ ہے اس لیے سب کی حالت خراب ہو چکی ہے ایک دن لوی بہت تھک جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سہارا لے لیتا ہے تب ہی وہی سینک آتا ہے جس نے لوی کو اوپر سے دھکا دیا تھا اور وہ اسے پکڑ کر اپنے انچارج کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں پر بہت ساری لکڑیاں ہوتی ہیں اب وہ لوی کو بولتا ہے اس لکڑی کو اٹھاؤ اب وہ لکڑی بہت بھاری ہوتی ہے اور لوی کی حالت پہلے سے ہی خراب ہوتی ہے اب لوی بڑی مشکل سے اس لکڑی کو اٹھا کر اپنے کندے پر رکھتا ہے تب وہ انچارج بولتا ہے اسے اپنے سر کے اوپر اٹھاؤ اور لوی بڑی مشکل سے اسے اپنے سر کے اوپر اٹھاتا ہے اور وہ انچارج بولتا ہے اگر اس نے لکڑی نیچے گرائی تو اسے گولی مار دینا اب لوی لکڑی کو اٹھا کر تو رکھتا ہے لیکن لکڑی اس کے سر سے دھیرے دھیرے نیچے آ جاتی ہے اب سب کے سب سانتھ ہوتے ہیں اور ساری قیدے رکھ جاتے ہیں کوئی کام نہیں کرتا سارے سپاہی وہ بھی لوی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوی بلکل سانتھ ہوتا ہے اور جور جور سے سانس لے رہا ہوتا ہے تب ہی لوی اس انچارج کی آنکھوں میں دیکھنا سرو کرتا ہے اور پوری جان لگا کر اس لکڑی کو اپنے سر کے اوپر اٹھا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے اس کو گھورتا رہتا ہے وہ انچارج بولتا ہے میری آنکھوں میں مت دیکھو لیکن لوی پھر بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے وہ کئی بار منع کرتا ہے لیکن لوی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے تب وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں جو لکڑی ہوتی ہے اس سے لوئی کو بہت بری طرح مارتا ہے لیکن پھر بھی لوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا ہے اس کے بعد وہ لکڑی کو فیک دیتا ہے اور لوئی کو بہت سارے پینچس مارتا ہے لوئی کو اپنا وہ پلی عادتا ہے جب وہ رننگ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں لوئی نے اپنے درد سے جیت حاصل کر لی تھی درد کے ایک پل کی قیمت جیون بھر کی مہمہ ہوتی ہے یہ بات اس کے بھائی نے اس کو سمجھائی تھی کوٹل بٹنامی اسے اتنی بری طرح مارتا ہے کہ وہ خود بھی تھک جاتا ہے لوئی کے اندر اب اتنی بھی اہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑا ہو سکے لوئی رات بھر وہیں پڑا رہتا ہے اس کے بعد ایک دن وہ سبھی قیدیوں کو باہر اکٹھا گئتے ہیں اور ان کا ایک آفیسر بولتا ہے کہ لڑائی اب ختم ہونے کی اکگار میں ہے اور اسی لیے ہم آپ سب کو نیوتا دیتے ہیں کہ آپ ہماری ہوکورہ ندی میں نہ آئیں اس کے بعد سارے قیدی ندی کی طرف جاتے ہیں اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ ابھی ہمیں مار دیں گے اب جب سب لوگ ندی میں کھڑے ہوتے ہیں تب ہی ان کو ایک ہوائی جہاج آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب وہ ہوائی جہاج ان کے پاس آتا ہے تب وہ دیکھتے ہیں وہ ان کی کنٹری کا اپنا ہوائی جہاج ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل جاتا ہے کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے اس کے بعد ہوائی جہاج سے نیچے ان کے لئے خانہ پھیکا جاتا ہے اور اب سارے قیدی بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ ساتھ میں خانہ کھاتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوی کوٹل بٹنامی کی کیبین میں جاتا ہے لیکن وہاں پر کوٹل بٹنامی نہیں ہوتا اس کا وہی ڈنڈا ہوتا ہے اس سے وہ لوی کو بہت مارتا تھا اور سامنے کوٹل بٹنامی اور اس کے پیتا کی ایک فوٹو ہوتی ہے اس میں کوٹل بٹنامی بہت چھوٹے ہوتے ہیں دراصل کوٹل بٹنامی اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکے ہوتا ہے اس کے بعد لوی وہ آپس اپنے کنٹری آ جاتا ہے اور کنٹری آنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے جمین کو چومتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں سے پتا سے اپنے بھائی سے ملتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے پھر 1947 میں لوی کی سادھی ہو گئی اور سادھی کے بعد اس کا ایک بیٹا اور بیٹی ہوئی آپ کو وہ لمحہ یاد ہوگا جب لوی اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر میں فسا ہوا تھا اور رات کو طوفان آ گیا تھا تب لوی نے کہا تھا اگر میری جان بچ گئی تو میں اپنا پورا جیون پرمیسر کی راہ میں لگا دوں گا اور لوی نے آگے چل کر ایسا ہی کیا لوی نے اپنے جیون کے سنگھرت اور بسوات سے یہ سیکھا کی آگے بڑھنے کا راستہ جنگ نہیں بلکہ چھما ہے اس کے بعد لوی واپس جاپان گیا اور اس نے ان سبھی لوگوں کو ڈھونڈا جنہوں نے اسے بندی بنایا تھا اور اس نے ان سبھی لوگوں سے صلح کی لیکن ان کے انچارج بٹنامی نے جو لوی کے بہت مارتا تھا اس نے لوی سے ملنے سے انکار کر دیا لوی کا ایک سپنا تھا کہ وہ جاپان کے ٹوکیو اولمپک میں دوڑے لیکن 1940 میں جب جاپان میں اولمپک ہونا تھا تب ورلڈ وارڈ ٹو کے قرار رد ہو گیا لیکن لوی نے اپنا یہ سپنا پورا کیا اسی سال کے عمر میں وہ اولمپک کی مساء لے کر جاپان میں دوڑا اس فلم میں بہت سارے سین فلیس بیگ میں ہیں جو ہم نے آپ کو صحیح کرم میں رکھ کر دکھائے ہیں لیکن جب آپ مو بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اسے بہت سارے سین فلیس بیگ میں ہیں اور اگر آپ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہم نئے ویڈیو کو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکرسن آپ کو مل جائے ملتا ہے پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی